تو بھائی لوگ میں ہوں کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں بولیکنگ آج ہم بات کرنے والے ہیں کئی سائے لوگوں کا سوال تھا کہ بھائی شاروک خان کی کینگ مووی کے بعد نیکشٹ مووی کونسی ہوگی یہ بہت بڑا سوال ہے دوستو دوستو میں آپ کو کھلے طور پر کہہ دوں کہ بھائی شاروک خان کے لیے ایک ایسے بندے نے سکرپٹ لکھی ہے جسے آپ جانتے تک نہیں ہے دوستو یعنی کہ بھائی انجانہ چہرہ دوستو بھائی شاروک خان کے گھر پہ گیا اور بھائی شاروک خان کے ہاتھ میں سکپ تھما دی اور شاروک خان نے بھی کہا ہے کہ بھائی میری مووی کنگ کے بعد یہی آئے گی آپ لکھ کر لے لو اس طرح کی باتیں بتائی جاری ہیں دوستو آج کونسی سکپٹیں کیا ہے اور کونسی مووی کے اس ویڈوے میں بات کریں گے تو ویڈیو کے ساتھ بن رہے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستو سبسے پہلے دوستو آپ یہ پیچھے فوٹو دیکھیں دوستو شاروک خان کے ساتھ یہ بندہ کون ہے دوستو آپ کو کچھ کچھ لوگوں کو پتا ہوگا بھائی یہ بندہ کون ہے کچھ کچھ لوگ سوچوں کہ بھائی صاحب یہ کون ہے بھائی یہ رائٹر ہے کیا ہے دوستو اس طرح کی باتیں بتائی جاری ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی یہ شاروک خان کا کریزی فینس ہے منت سے تقریباً سو دن یا نبے دن سے بھائی بندہ کھڑا ہے ہاتھ میں پوشٹر لے کر کھڑا ہے کہ بھائی مجھے شاروک خان سے ملنا ہے اب کئی سارے میڈیا لوگ والے آگے کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ شاروک خان سے ملنا چاہتا ہے کیا مسئلہ ہے کیا فینس فلوئنگ کے لیے یا پھر پوپلر ہونے کے لیے ملنا چاہتا ہے ملنا ہے ہاتھ ملانا ہے اور مجھے چلا جانا ہے دوستو آپ سوچیں کہ بھائی بندہ کہاں کا ہے بھائی یہ جھارکھن کا رہنے والا ہے اس کا نام شیر محمد ہے باقی انہوں نے شاروک خان کے لڑکے کے لیے یعنی کی بھائی شاروک خان کے لیے نہیں آرین خان کے لیے ایک اسکپ تیار کریے دوستو اور اسی کے چکر میں یہ بندہ بھائی صاحب یہاں پر کھڑا تھا یعنی کی بھائی منت کے آگے اسکپ دینے کے لیے سو دن تقریباً چھانمیں اٹھانمیں یا سو دن کے لگ وقت دوستو یہ بندہ منت کے آگے کھڑا تھا ایک پوشٹر لے کر کی بھائی اب میٹ اپ شاروک خان فروم جھارکھنڈ اس طرح کی باتیں بتائی جاری ہیں دوستو یہاں پر دیکھایا تھا پھر آیا بھائی دو نومبر دو نومبر آیا پھر شاروک خان سے یہ بندہ ملا اور دوستو آپ اسکین پر دیکھ رہوں گے بھائی صاحب یہ بندہ ہاتھ ملا رہا کھان نے جو کی ہے ایک بہت بڑا اہم دوستو اس کا سپنا پورا ہو چکا ہے کئی سائے لوگ سو دن کے بھائی یہ بندہ ملے گا اور چلے آئے گا اس طرح کی باتیں بتائی جاری ہیں دوستو یہاں پر دیکھا جاتو لیکن بھائی صاحب یہ بندہ ملا اور اس نے بھائی آریان خان کے لیے ایک اسکپٹ لکھی تھی کہانی لکھی تھی وہ شاروک خان کو دی اور شاروک خان نے کہا ہے کہ بھائی یہ بندہ خود بتا رہا دوستو اگر آپ سوچیں گے میں جھوٹ بولا ہوں میں اس کی ویڈیو بھی آپ کو ڈیم کر دوں گا میرے جا کر چینل پر جا کر ایواؤٹ بجا کر دیں اسٹرگرام پر دوستو ڈیم کریں کہ بھائی یہ اس کی ویڈیو دوستو بھیجو میں بھیج دوں گا جو انہیں اپنی موزوانی باتیں بتائی ہیں باقی دوستو یہاں پر دیکھا جائے تو شاروک خان کو اسکپٹ دی اور اسکپٹ دینے کے بعد دوستو بھائی شاروک خان نے کہا ہے کہ بھائی کنگ مووی کے بعد جو میری نیکسٹ مووی آئے گی وہ آریان خان اور سارا علی خان کے ساتھ دوستو ہم مووی بنائیں گے اس طرح کی باتیں بتائی جاری ہیں دوستو یہاں پر دیکھا ہے تو اب مووی آئے گی یا نہیں آئے گی یہ تو نہیں پتا لیکن بھائی اسکپٹ تو لے لیے باقی دیکھتے ہیں دوستو کیا ہوتا اور یہ بات خود شہر محمد بھائی نے بتایا جو کی جھارکن سے بلونگ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں بتائی جاری ہیں دوستو یہاں پر دیکھایا تو دوستو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بھائی یہ بندہ تقریباً 96-98-100 دن سے لگ بھا کھڑا تھا اور تقریباً 4700 کا ان کی کار کے اندر پیٹول بھروایا تاکہ بھائی سب یہ گھر جا سکے ہیں یعنی کی بھائی 14,700 روپے شہرک خان نے بھائی سب اس بندے کو دیئے گھر جانے کے لیے کیونکہ بھائی یہ بندہ تقریباً 96 دن سے بھائی منت کے آگے پڑا ہوا تھا ملنے کے لیے شہرک خان سے لیکن بھائی شہرک خان کے گارڈوں نے جو بوڑی گارڈ ہوتے ہیں جو گیٹ کے بارے گارڈ کھڑے ہوتے ہیں بھائی ان لوگوں نے بھی نہیں بتا رہا گئی بھائی ایک بندہ آپ کا فین کھڑا ہے اس طرح کی باتیں بتائی جاری ہیں دوستو یہاں پر دیکھا جائے تو باقی شہرک خان جو اس وقت لیٹسٹ مووی کر رہے ہیں وہ کنگ مووی کر رہے ہیں باقی دوستو کنگ مووی کے بارے میں کسی ویڈیو میں بات کریں گے باقی آپ کیا کہنا چاہرے ہیں دوستو بھائی سیر محمد بھائی کی سکپٹ کے بارے میں کیا شہرک خان اس سکپٹ پر اپنے بیٹے آریان خان کے ساتھ مووی بنائیں گے کمینڈ موکس میں بتائیں باقی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بھائی ساپ یہاں پر دیکھا جائے تو